الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم اما بعد معوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مالک العشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور و شطر و ایمان حضرت سیدنا ابو مالک عشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں نبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسلام میں تعالی کو بہت اہمیت دی گئی ہے عبادت کی قبولیت کے لیے انسان کی ذہنی تعالی جسمانی تعالی کپڑوں کی تعالی یعنی ظاہری اور باطنی تعالی کا ہونا ضروری ہے تو طہارت میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ غسل جنابت کا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اور جنبی شخص کے لیے یہ جاہز نہیں ہے کہ وہ طہارت کے بغیر مسجد میں جائے جنبی شخص کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جہز نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے لا یمسوہ الا متحرم کہ پاکیزگی کے بغیر قرآن مجید کو ناچ ہوا جائے ہاں البتہ وضو کرنے کے بعد زبانی جو ہے وہ ذکر ذکار کر سکتا ہے تلاوت زبانی کر سکتا ہے لیکن ہاتھ لگانا جو ہے وہ بنا ہے تو آج کل کا عالمی ہے یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ غسل جنابت کے طریقے سے ہی ناواقف ہیں انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ غسل جنابت کیسے کرنا ہے تو آج کل اس ویڈیو میں ہم غسل جنابت کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے متفق ان علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیق کا تعیب آتہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی رابیہ ہیں فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت شروع کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دوتے یعنی یہ گھٹوں شمیل دونوں ہاتھوں کو دونا تو پاکیزگی کے لیے مٹی استعمال کی جائے یا پھر سابن وغیرہ سے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں شمیل دویا جائے اس کے بعد استنجا کرنا یعنی اگر کہیں غلازت لگی ہے اس کو ساف کرنا شرمگاہ کو دونا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتھونے کے بعد استنجا فرماتے اور پھر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یعنی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ استنجا کرنے کے بعد آتھوں کو سابن وغیرہ سے دونا چاہئے اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کیا جائے گا اور جب مو میں پانی ڈالتے ہیں کھولی کرتے ہیں تو اس وقت غرارے کیے جائے یعنی پانی کو حلق تک پہنچایا جائے اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ ناک کی ہٹی جو ہے یہاں تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے اور پھر باقی جس طرح باقی وضو کیا جاتا ہے ایسے وضو کیا جائے گا اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ شاہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماری ہیں تو اس میں فرما دی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد آقا علیہ السلام اپنے انگلیوں کو تر کر کے سار کے بالوں کی جلوں تک یعنی ان کو بالوں کو گلہ کر دے اور پھر تیر چلو جو ہے وہ پانی کے بار کر اپنے سار میں ڈالتے یعنی اتنا پانی سار میں ڈالنے سے سار کے تمام بال جو ہے وہ گلے ہونے چاہیے بلکہ یہ بالوں کی جلوں تک پانی کو پنچایا جائے اور پھر پورے جسم پر پانی بھایا جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پورے جسم پر پانی بھاتے اور پھر پاؤں کو دھتے یعنی اس میں بھی تھوڑی سی وضاع جو ہے اگر تو آپ کچھی جگہ پر وضاع کر رہے ہیں یعنی پاؤں میں مٹی بغیرہ لگی تو پھر بعد میں پانی پاؤں دھوئے ورلہ جو وضاع کیا ہے تو اگر پکی جگہ ہے تو وضاع کے ساتھ ہی پاؤں کو بھی دھوڑی آجائے تو میں آپ کو آسان زبان میں یعنی اپنی زبان میں جو ہے وضاع کا طریقہ دوبارہ سے دورا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سبیت ہویا جائے اس کے بعد جسم کی جیسے پر غلاطت لگی ہو اس کو صاف کیا جائے استنجہ کیا جائے استنجہ کرنے کے بعد آتھوں کو سابن وغیرہ سے دھوکار کلی کی جائے یعنی موہ میں پانی ڈالا جائے اور گرارے کیا جائے یعنی حلق تک پانی کو پہنچایا جائے پھر ناک میں پانی ڈالا جائے اور ناک کی ہڈی تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جائے اور اس کے بعد باقی وضو جیسے کرتے ہیں ایسے مکمل وضو کیا جائے وضو کرنے کے بعد تین یعنی چلو دونوں ہاتھوں سے ملا کر تین چلو جو ہے پانی کے وہ سار میں ڈالا جائے اور ہاتھوں کی اگلیوں سے سار کے بالوں تاک پانی کو پہنچایا جائے اس کے بعد جسم کے دائیں جانب یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا سننا طریقہ ہے کوئی بھی کام اچھا کریوں دائیں طرف سے کرتے ہیں تو پہلے دائیں جانب جسم پہ پانی بھایا جائے پھر بائیں جانب بھایا جائے اور پھر پورے جسم کو اچھے طریقے سے مل کر دویا جائے اگر سابن وغیرہ مجھسر ہے تو سابن لگایا جائے تو اسی طرح اسی طرح تین دفعہ پورے جسم پر پانی بھایا جائے بعض لوگ جو ہیں وہ لاعلمی کی وجہ سے نہانے کے دورانی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ دوسرے پہلا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے نہانے کے دوران کسی قسم کی کلام کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اس وقت سابن مانگنا شروع کر دیتے ہیں کوئی چیز تو پہلے چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مجسر ہوں اور اس کے بعد غصر شروع کیا جائے تو اس طرح یعنی تین دفعہ جسم پر پانی بہانے کے بعد غصر مکمل ہو گیا ہے اور جو ہم نے غصر کیا ہے وہی غصر نماز کے لئے بھی کافی ہوگا جب آپ غصر خانے سے باہر آئیں گے تو اس وقت وہ دعا پڑھیں گے جو غصر کی دعا ہے شہاد اللہ علیہ بناللہ وَعْضَهُ الْعَشْرِقَ عَلَوْهُ وَا شَهَدُ عَلْنَا مُخْمَدَا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ یعنی غصر کے دوران جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی دعا یا کلمہ بغیرہ نہیں پڑھنا بلکہ یہ دعا جو ہے یہ ہم غصر خانے سے باہر آ کر غصر کے بعد والی دعا پڑھیں گے اور پھر اسی غصر کے ساتھ ہی ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سننت طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَابُ الْمُبِينَ